اسلام علیکم ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اس وقت رانہ صلی اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ایک فساد برپا کرنے کی ایک سازش ہے اور جس طرح سے اس کے ایک قریبی ساتھی نے آج سے چار دن پہلے یہ کہا کہ یہ ایک خونی مارچ ہوگا اور اس مارچ میں مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے اور مجھے لاشے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور مجھے بڑے بڑے لوگوں کے جنازے نظر آ رہے ہیں اس پر اس بندے کو کیونکہ وہ گھر کا بیٹی تھا اسے فوری طور پہ جو ہے وہ بغیر فارمیلٹی پوری کیے جو ہے اسے پارٹی سے نکال باہر کیا ہے حالانکہ جو نوٹس جاری کیا تھا اس میں کم از کم ساتھ اور نارملی پندرہ دن تو جواب دینے کے لیے ہوتے ہیں اور آپ نے اس کو تیسر دن جو ہے وہ فارغ کر دیا کیونکہ اس نے وہ بات قوم کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھ دی یا اس سے جو ہے وہ یہ بات ہو گئی دورنگ پریس کانفرنس جس سے آپ کا یہ انتہائی ملک دشمن اور گٹیا ایجنڈا جو ہے وہ بے نکاب ہو گیا ہم یہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے یہ قوم کو تقسیم اور قوم کے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے یہ اس ملک کی تباہی چاہتا ہے یہ سیاستدان نہیں ہے اس کا کوئی جمہوری رویہ بھی نہیں ہے اگر اس کا جمہوری رویہ ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حضب اختلاف ہو اگر یہ سیاستدان ہو تو یہ کہے کہ آپوزیشن جو ہے اس کو میں چھوڑوں گا نہیں اس کے ساتھ بیٹھنے سے میں مر جانے کو ترجیح دیتا ہوں یعنی یہ بات جو ہے یہ کوئی سیاستدان کوئی جمہوریت پہ یقین ایمان رکھنے والا بندہ کر سکتا ہے یہ صرف ایک فتنہ یہ بات کر سکتا ہے اور یہ فتنہ جو ہے اپنے اس شیطانی کھیل کو اس شیطانی مارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے یہ یہاں پہ اسلام آباد آکے جلسہ کرنا تو اس کا مقصد نہیں ہو سکتا اور ان جگہوں پہ جہاں پہ سپریم کورڈ نے جن کا تیین کیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ درنا دینا بھی مقصد نہیں ہو سکتا مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ لاشیں گرائے امن و امان کی ایسی صورتحال پیدا کرے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لوگ علج پڑے اور اس علجاؤ میں یا اس وائلنس میں یا تو دونوں طرف کے ایکشن سے کوئی جو ہے وہ اسے لاشیں مل جائیں یا پھر اس دوران اس کے اپنے بندے جو ہیں وہ کام ڈال دیں وہ جو ہے وہ اپنے ہی بندوں کو جو ہے وہ ان کی لاشیں گرائے دیں اور پھر وہ یہ کہ جی یہ تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو ہے یہ کیا ہے اور اس مقصد کے لیے یہ اسی قسم کی تیاری میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور یہ ایسا مافیا ہے کہ نہ اس کو اس بات کی کوئی شرم ہے کہ جو یہ کرنے جا رہا ہے اس سے ملک کا کیا بنے گا کس حد تک قومی نقصان ہوگا بلکہ اس نے تو اس وقت بھی نہیں سوچا جب اس نے امریکہ کے خلاف وہ سائفر جو ہے وہ سازش کی اور وہاں پہ کس ڈٹھائی کے ساتھ اور یہ دیکھیں کہ اس ان لفظوں کو ادا کرتے ہوئے اس کے ذہن پہ کتنا سکون ہے کہ ہم اسے کھیل لیں گے عاظم خان ہم اس سے کھیل لیں گے نام نہیں لینا ہم نے ہم اس سے کھیل لیں گے اور یہ جو ہے یہ بنائیں گے کہ یہ ایک جو ہے وہ سازش ہوئی ہے پاکستان کے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف جس کے اوپر اس نے رجیم چینج کا جو ہے وہ بیانیاں اس نے کھڑا کیا اس میں ایک ایویڈنس میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس طرح کے اور بھی چھوٹے چھوٹے غیر اہم لوگوں کی انفرمیشن بھی ہمارے پاس ہے لیکن یہ کیونکہ ایک سابق وفاقی وزیر ہے اس لیے اس کی گفتگو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے نظر انداز بلکل نہیں کیا جا سکتا نہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کا جو ہے وہ ایک ریکارڈ بھی ہے ورنہ اس طرح سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس کو کرمینل گروپس کو اس میں گجرات بھی پیش پیش ہے ان کو بھی اسی ذمہ داری کے پہ اوپر جو ہے وہ لگایا گیا ہے تو یہ آپ گفتگو سن لیں تو اس کے بعد میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کو بار بار سننے کے بعد جو بات سمجھانی ہے وہ آپ کو پوری طرح سے بابر ہو جائے آپ کو جو ہے وہ اس کا معلوم ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کے قویشنز کو جو ہے وہ لیتا ہوں جی چلائیں جی سے جمیلگر سیا ہے جمیلگر یہ علی خان سر کیا پوزیشن ہے سر پوزیشن تھا یہ ون ہے آپ سنائیں بہت سنی ہے بہت سنس بھی 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 بندے بندے بھی جس میں چاہیے ہوں گے سرس سنس بھی بہت سنس بھی بہت سنس بھی بھائید آپ تو ائرپورٹ پہ ہے نا آپ تو ائرپورٹ پالی سہیڈ پہ نا میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو میں وہ ملا ہوئے وہ ملا ہوئے نقشہ میں صدی اور صدی اور سمان وہ رہی بھی رکھیں آپ ٹھیک ہے صلی کوئی ایشو نہیں ہے بس حضر آپ کے بہنے انشاءاللہ یہ یہ آپ کو اس کی کاپی جو ہے وہ مہیہ ہو جائے گی اسے آپ جو ہے وہ اس کا مطن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں علی امین گنڈا پور سابق وفاقی وزیر جو ہیں ان کی ایک نامعلوم ویسے اس کا ہم نے پتہ کروا لیا ہے اور ابھی وہ نامعلوم تو نہیں ہے لیکن بہرحال ابھی اس کی جو ایڈنٹیٹی ہے اسے ہم ڈسکلوز نہیں کر رہے اس کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے اور یہ گنڈا پور اسے کہہ رہا ہے کہ صدر صاحب کیا پوزیشن ہے پوزیشن تو اے ون ہے آپ سنائیں پوچھتا ہے بندوقیں کتنی ہیں بہت ہیں گنڈا پور لیسنس لیسنس بھی بہت ہیں علی امین گنڈا پور بندے بندے بھی جتنے چاہیں ہوں گے سر اچھا ہم یہاں کیمپ لگا رہے ہیں ساتھ ہی قریب ہی کالونی میں نامعلوم سر جی گنڈا پور یہاں قریب ترین جگہ کونسی ہے آخر میں کونسی کالونی ساتھ لگ رہی ہے نامعلوم شخص ہمارے پاس علی امین گنڈا پور بارڈر پہ اسلام آباد پنڈی کے بارڈر پر ٹول پلازا کے بعد لیفٹ سائیڈ پر کونسی جگہ ہے ٹاپ سیٹی ہے یا کیپیٹل ہے نامعلوم شخص ٹاپ بھی ہے کیپیٹل بھی ہے بہت ساری ہیں بتائیں گنڈا پور ٹاپ تو ائرپورٹ پر ہے نا نامعلوم شخص ٹاپ تو ائرپورٹ والی سائیڈ پر ہے ہے نا میں نے پورا نقشہ بیجا تھا آپ کو گنڈا پور ملا ہوا ہے مجھے وہ ہے میرے پاس بس علی امین گنڈا پور بس بندے اور سامان آپ رکھیں وہاں پر ریڈی ریڈی علی امین گنڈا پور بس بندے اور سامان آپ رکھیں وہاں پر سر کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ علی امین گنڈا پور بس پھر رابطے میں ہیں انشاءاللہ نامعلوم شخص جی سر انشاءاللہ جی اب آپ اس میں جو ہے وہ اندازہ کریں اب یہ کس مو سے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی میں یہ پورا من جو ہے وہ مارچ میں کر رہا ہوں اسے شرم آنی چاہیے کہ اس کی اندرونی سٹوری جو ہے وہ ایک بندے نے باہر نکالی اسے اس نے تیسے دن پارٹی سے فارق کر دیا اور اب یہ بندہ جو ہے یہ بندوکیں اور بندے جو ہے وہ یہاں یعنی اسلام آباد اور پنڈی کے بارڈر پہ جو ہے وہ کس لیے لا کے وہاں پہ بٹھانے چاہ رہا ہے وہ بندے جو ہیں وہ بندوکوں کے ساتھ وہ کیا کریں گے کوئی امن کا پیغام جو ہے وہ پھیلائیں گے اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک شیطانی مارچ کرنے جا رہے ہیں یہ فتنہ اور فساد پھیلانے جا رہے ہیں یہ یہاں پہ لاشیں گرا کے ایک قومی سانیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک صحافی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس کی تصویروں کو کل انہوں نے اپنے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے جہاں سے انہوں نے شروع کیا لانگ مارچ وہاں پہ ڈسپلی کیا اور پھر وہاں پہ جو یہ جس طرح سے اس کا جو ہے وہ اظہاریں افسوس کرتے رہے اس کا غم جس طرح سے مناتے رہے اور جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کو بھی اپنے اس مضمون مقصد کے لیے جو ہے انہوں نے استعمال کیا اس کے بعد یہ گفتگو اور یہ اس قسم کی منصوبہ بندی جو ہے اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ آدمی ایک فتنہ ہے یہ اس ملک کو فتنہ اور فساد سے دوچار کرنا چاہتا ہے اس کا قوم کو ادراک کرنا چاہیے اور اس فتنے کا سر جو ہے وہ ابھی کچلنا چاہیے ورنہ یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے جو ہے یہ دوچار کر دے گا اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے بطور انٹیریئر منسٹر یہ میری ذمہ داری ہے اب اس میں اگر ہم کھاتے ہیں تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ آوازیں آنی چاہیے کہ جی پور امن احتجاج ہے پور امن احتجاج کی اجازت دی جائے پور امن احتجاج کی آئین میں گنجائش ہے جمہوریت میں گنجائش ہے یہ بندہ تو آئین کو مانتا ہی نہیں ہے یہ تو جمہوریت کو تسلیم ہی نہیں کرتا جمہوریت میں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے مخالف کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے جمہوریت میں سب سے پہلے آپ کو مخالف رائے اختلاف رائے جو ہے اسے جو ہے وہ عزت دینی پڑتی ہے اس کا احترام کرنا پڑتا ہے یہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں یہ کہتا ہے کہ میں حسب اختلاف کے ساتھ بیٹھنے سے مر جانا جو ہے وہ قبول کروں گا تو پھر یہ کون سی جمہوریت لانی چاہتا ہے یہ کس الیکشن کی جو ہے وہ بات بات جو ہے وہ کر رہا ہے تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے آداروں کی ذمہ داری ہے لا انفورسنگ ایجنسی کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے قوم کے ہر سیگمنٹ آف سائیٹی کی ذمہ داری ہے یا تو اس گفتگو کو جو ہے یہ غلط ثابت کرنا آئیں یہ اس کو چیلنج کریں اس کا فرنزک آڈٹ جو ہے وہ کروا لیتے ہیں اگر یہ درست ثابت ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے پھر ایکشن جو ہے وہ پھر حکومت کو لینا اس کی ذمہ داری اس کا فرض ہے اور اگر یہ اس سے بھاگتے ہیں اس کے لیے کوئی جواز گھڑتے ہیں اس کے لیے کوئی اور بیانیاں بناتے ہیں تو اس بات کو قطعی طور پہ جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائے جائے گا ہم ہر قیمت پہ اس کیپٹل سٹی کی جس طرف وہ آ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ تمام شہریوں کی جو آفسز ہیں جو بلڈنگز ہیں جو سیمبل آف سٹیٹ ہیں ان کی ذمہ داری اور کسی مسلح جتے کی چڑھائی جو ہے جس طرح سے اب یہ جتہ جو ہے یہ آ کے جو ہے وہ کسی جگہ پہ پارک ہونا چاہتا ہے بیٹھنا چاہتا ہے ایسے اور بھی کئی جتے ہیں لیکن ان لوگوں کے نام جو ہے وہ اتنے نون نہیں ہیں ان کی بھی گفتگو ان کی بھی تیاریاں جو ہے وہ ہمارے نوٹس میں ہیں تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ ہمیں ایک جو ہے وہ کمپلیٹ کمپلیہنسیو ایکشن جو ہے وہ فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا میں کی پی کے کی حکومت کو اور خاص طور پہ آئی جی اور چیف سیکٹری کو میں یہ بہان کرتا ہوں کہ آپ اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے اس بندے کو فوری طور پہ کیونکہ اس وقت یہ کی پی کے کی حدود میں موجود ہے ان دونوں افراد کو اور جن بندوں کو یہ اکٹھا کر رہے ہیں ان لوگوں کو اور ان بندوقوں کو جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے جو ہے وہ ان کو بندوں کو ارسٹ کریں اور اس اسلے کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیں اور کوئی اس قسم کا گروہ جو ہے کی پی کے کی حدود سے اگر اسلام آباد کی حدود میں یا اسلام آباد کی حدود کے آس پاس کہیں اگر گیدر ہوتا ہے تو آپ براہ راست آپ ذمہ دار ہوں گے میں اسی طرح سے پنجاب کی حکومت سے بھی اور پنجاب کے چیف سیکٹری اور آئی جی سے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے آپ کو انفرمیشن مہیا کی ہے عمران خان کے ساتھ مسلح لوگ کل بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ گیدرنگ میں جو لیورٹی چاک سے شروع اس میں شامل تھے آج بھی جب وہ شدرہ سے شروع ہوئے ہیں تو لوگ شامل تھے اور آگے گجرات سے اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کے شامل ہونے کی بھی اطلاعات ہیں گجرات میں بھی وہاں پہ مقصود حالات اور سیاست کی وجہ سے وہاں پہ بھی بندوقیں اکٹھی ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ بندے جو ہے وہ جوڑے جا رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ فوری طور پہ کریک ڈاؤن کریں ایسے لوگوں کے اوپر وہ سٹیٹ کے سربنٹ ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے نیشن کی طرف ہے سٹیٹ کی طرف ہے وہ کسی ایسے بدبخت شیطان جو اس ملک میں فتنہ اور فساد پھلانے پہ طلاع ہوا ہے جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے جو اس ملک میں انار کی چاہتا ہے جو اس ملک میں افرتفری پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ بیانیے میں نہ آئیں اور اپنا فرض ادا کریں اور اس بارے میں جو ہے ایکشن جو ہے وہ لیں فیڈل لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ بھی پوری طرح سے الیٹ ہے اور آنے والے دنوں میں ہم جو ہے وہ اس کے اوپر برپور ایکشن لیں گے اور میں یہ بات کہنی نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے اس صورتحال میں یہ بات کہہ دینی چاہیے ورنہ میں اپنے فرض کو ادا کرنے سے کاثر رہوں گا کہ وہ معصوم لوگ کچھ لوگوں کو تو اس نے گمراہ کیا ہوا ہے اور وہ ہی ٹولا تھا دس بارہ پہ آٹھ وہ ہی ٹولا تھا جو ہر جگہ پہ پہنچا ہوتا ہے اور اس کے پہنچنے کی جو ہے وہ وجوہات جو ہے وہ مختلف ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی اگر وہ وجوہات نہ ہوں تو شاید یہ گھٹکے جو ہے نا یہ ڈیڑھ دو ہزار پہ آ جائے تو یہ وہ ہی ٹولا ہے وہ ہی جو ہے وہ جلسوں میں ہوتا ہے وہ ہی اب لیبرٹی چوگ میں تھا آج جو ہے وہ شدارہ میں تھا اور لاہور کے شہریوں نے اس کے اس فتنہ مارچ کو بری طرح سے ریجٹ کیا ہے لاہور جو ہے وہ دس سے پندرہ میلین کی عبادی کا شہر ہے اور اگر آپ اس کو ملحکہ علاقوں کو لے لیں جو شیخ اپرا اور قصور اور باقی سارا تو کم از کم یہ جو ہے وہ بیس ملین کی عبادی بنتی ہے تو اس میں سے بس وہی وہی جن کو اس نے جو ہے وہ آٹھ دس زار لوگوں کو جو ہے وہ پورا تھرو آوٹ آپ دیکھ لیں اس کے اوپر تعداد جو ہے وہ کوئی تیرہ چودہ سے بڑی نہیں ہے اور جو ہے وہ سات آٹھ سے لے کے کسی جگہ پہ سات ہے آٹھ ہے دس ہے گیارہ ہے تو یہ وہی تعداد ہے اور وہی تعداد جو ہے وہ ہماری اسیسمنٹ ہے کہ ان کو لے کے یہ اسلام آباد پہنچے گا میری پاکستان کے محبے بطن شہریوں سے بھی اور گمراہی کا شکار ان لوگوں کے عزیزوں سے ان کے والدین سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے عزیزوں کو سمجھائیں اسے اس گمراہی سے جو ہے وہ بہر نکالیں اور اسے اس شیطانی مارچ خونی مارچ کا حصہ بننے سے جو ہے وہ روکیں وہ اپنا فرض ادا کریں باقی پھر جو چیز سامنے آئے گی اس کو پھر روکنا ہمارا فرض ہے ہم انشاءاللہ اپنا فرض جو ہے وہ پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نبائیں گے اور کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے بہت شکریہ مرمہ ملیہ ملائی دنیا میں ملیہ ملائی دنیا میں 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 میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ آج کی اس گفتگو کو جو ہے اس جو ہے یہ فتنہ شیطانی مارچ تک جو ہے وہ محدود رکھیں ہماری ہماری جو ٹیم ہم نے بیجی ہے وہاں پہ کینیا میں وہ پہنچ چکی ہے وہاں پہ بڑے اور ایکسپیرینس آفیسرز ہیں ان سے ہمیں انفرمیشن جو ہے وہ اگلے ایک دو روز میں مکمل ہو جائیں گی میں اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ سپیسفک ارشہ شریف شہید کے کیس سے متعلق اور وہاں پہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ how that happen اس سے متعلق جو ہے ہم آپ سے علیہ دا بیٹھوں گا اور اس کے اوپر گفتگو اس دن پھر ہم اور کسی موضوع پہ نہیں کریں گے اسی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شیطانی فتنہ مارچ ہے اور یہ جو آج جو چیز سامنے آئی ہے جو evidence جو ہے وہ ملی ہے جس کو میں نے challenge کیا ہے کہ اس کی آواز نہ ہو یہ کریں challenge اس کا ابھی جو ہے وہ فرض کر کے ہمیں تو پوری تظلی ہے کہ یہ وہی بندہ ہے اور ہمیں تو اس کے علاوہ بھی پتا ہے کہ وہ بندے اکٹھے کون کون سے کر رہا ہے بدو کے کہاں سے لے رہا ہے لیسنس جو ہے وہ کہاں سے لے رہا ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے لوگوں سے آگے بات بھی کی ہے انہی جگہوں کے اوپر کہ کہاں پہ لوگوں کو جا وہ انہوں نے رکھنا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس evidence کے بعد یہ بڑا serious معاملہ ہے اگر اس طرح کے گروہ کٹھے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسا scene بناتے ہیں جو ہماری ہماری رپورٹس ہیں کہ یہ کوئی ایسا scene بنائیں گے کہ اس میں لائن فورس اگر جنسی سے متسادم ہوں گے اور پھر اس کے بعد لوگوں کی لاشے گرانے کا کام یہ لوگ کریں گے یعنی ان لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے place یہ کریں گے کہ لاشے یہ گرہ دیں گے تو متسادم جو ہے وہ جو ہے وہ کی لائن فورس اگر جنسی سے ہوگا اور میڈیا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ چلائے گا کہ جی یہ دیکھیں جی یہاں پہ تسادم ہوا ہے اور اس تسادم کے نتیجے میں جو ہے یہ لاشیں گریں جبکہ اس تسادم کے نتیجے میں لاشیں نہیں گرنی لاشیں گرانے کے لیے یہ علیہ دا سے عمران خان نیازی صاحب نے جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے یہ اسی طرح کی سازت ہے جس طرح کی سازت سے پہلے ان کی جاوہ پکڑی گئی ہے یہ وہ میں آپ کے ساتھ علیہ دا بیٹھوں جی میں نے تو کہا ہے کہ علیہ مین گھڑاپور اگر یہاں اسلامباد کی حدود میں ہوتا تو ہم اس کو ارسٹ کر چکے ہوتے اس وقت وہ وہاں کے پی کے میں ہے میں نے چیف سیکری اور آئی جی سے کہا ہے کہ اس کو ارسٹ کریں اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اپنی ذمہ داری سے اور اپنے اپنے فرض سے جو ہے وہ غفرت برتیں گے اور اس کے نتیجے میں اگر کو واقع ہوتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے سویر رہنگا سر علیہ مین گھڑاپور سے جو بات شخص کر رہا ہے اس کا نام آپ کو ملوم ہے اسب خان نام ہے وہ اس کی لوکیشن بھی آپ کے پاس ہوگی تو کیا بطور وزیرت آقلا آپ اس بات اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ بلاس ہو کب وہ بولیاں چلائے جو سکر ضرورتار ہے جب آپ کے پاس نام موجود ہے تو وہ ہیں نہیں دیکھیں وہ وہ نہیں وہ وہ دیکھیں بلکل پہلے روکیں گے پہلے ری ایکٹ کریں گے لیکن کچھ جو ہے وہ چیزیں کسی بھی آپریشن کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آن ایر نہ کیا جائے باقی آپ جو ہے وہ پورا یقین رکھیں کہ ہم اس قسم کی کسی سازش کو جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس کو بے نکاب کرنا بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا جو ہے وہ ان لوگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے کیونکہ اس طرح کے اور بھی گروپس ہیں جب ہم ان تک پہنچیں گے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ بات یہ بنے کہ جی آپ نے تو لوگوں کو عرص کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے تو جو ہے یہ ایک پورا من اور ایک سیاسی ایکٹیوٹی کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ روکنا شروع کر دیا ہے تو اس لیے یہ بات بھی ضروری تھی کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے سناولہ صاحب ڈانس ڈانس صاحب آپ تین چیزیں ایک انیس گریٹ کا افسر ہے لاہور کا اس پی وہ آپ کی بات فٹرل سرویس کا وہ بات نہیں مانتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے چیپ سیکٹی اور آئی جی دونوں صوبوں کو لکھا ہے ایک تو ان کا رسپاس کیا ہے پہ جواب آیا ہے اور اگر وہی رویہ رہتا ہے جو دونوں صوبوں کا پچھلے چند ماہ کے دوران ہے تو پھر آپ کے پاس کیا افشن ہے دونوں صوبوں کی انتظامیہ کے حوالے سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز علاہی کی سے بھی آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے ان کی خاموشی ہے دو تین دن سے ان کی طرف سے ان کا کیا ریاکشن ہے اس دیکھیں دیکھیں فیڈل گورنمنٹ کے اختیارات پرمیشل گورنمنٹ کے اختیارات جو ہیں وہ آئین میں درج ہیں رولز اور قانون میں درج ہیں ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ہی کوئی آفیسر بات مانے نہ مانے تو ہم نے جو بات نہ مانے ان کے لیے بندوقت وہ کٹھیری نہ کرنی ہم نے ان کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کو کہنا ہے نوٹس دینا ہے جو کوئی کاروائی بنتی ہے وہ کرنی ہے اور وہ صحیح چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی ہوں گی اور جہاں تک آپ نے چوری پرویدلائی کا کہا ہے کہ وہ دو تین دن سے جو ہے وہ خاموش ہیں تو گجرات کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو مجھے ادربائیز میسیج دے رہی ہیں کہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے اور وہ چودری پرویدلائی کے نوٹس میں ہوگا اور انہیں بھی ان چیزوں کی جو ہے وہ خبر لینی چاہیے یہ بہت خطرناک کھیل ہے یہ عمران خان جو ایک فتنہ ہے یہ اپنے فتنے کو جو ہے وہ بام اروج پر پہنچانے کے لیے جو ہے اس جو ہے وہ ہر با جو ہے وہ ازمانے کو اور جو ہے وہ اس ملک کو نقصان پہنچانے کو تیار ہے یہ تمام سیگمنٹ آف سوسائیٹی تمام پولٹیکل جماعتوں کا سب کا یہ فرض ہے کہ اب اس میں اپنا کردار ادا کریں زلکر نان صاحب ایر بھائی سے نان صاحب مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ پانلی میں پر لانت پھیلنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا مذاقرات نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کی سرگرائی میں کمیٹی کیوں بنائی گئی ہے دیکھیں میری آہ کنوینرشپ میں جو آہ گیارہ یا تیرہ بندوں کی تیرہ رہنماؤں کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ تمام صورتحال جو بھی ڈیویلمنٹس ہوں وہ ان کے ساتھ ڈسکس کی جائیں اور وزیراعظم صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں ان تیرہ جو آہ رہنماؤں ہیں ان کی رہنمائی کو حاصل کر کے جو ہے وہ اس بارے میں جو بھی آہ اب ذمہ داری ہے اس کو جو ہے وہ میں پورا کروں اور آہ یہ سارے ہی بڑے سینئر لوگ ہیں آہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور ان کی رہنمائی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے آہ وزیراعظم صاحب اسی دوران ایک بہت ہی اہم آہ دورے پہ بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں تو اس کمیٹی کا مقصد تو یہ ہے کہ اس فتنہ مارچ کی جو ہے وہ آہ کے مزمرات جو ہیں ان میں جو بھی معاملہ کسی قسم کا بھی جو بھی معاملہ ہو اس معاملے کو جو ہے وہ آہ یہ کمیٹی جو ہے اس کے سامنے رکھا جائے اور کمیٹی جس طرح سے رہنمائی کرے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے باقی آپ نے بات کی کہ آہ مذاکرات کی بات تو آپ مجھے بتائیں کہ اب ان کے ساتھ یہ بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ آہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ آہ کے لیے جائیں گے دو دن پہلے حوات چودری صاحب نے یہ خود کہا کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں ہم الیکشن پر بات کرنی چاہتے ہیں اس کے جواب میں ہماری طرف سے یہ بات کہی گئی کہ سیاست میں مذاکرات جو ہیں وہ ایک بہتر عمل ہوتا ہے تو اس کے بعد آج حوات چودری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ گبر آگئے ہیں یہ بلکل جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں آپ انہوں نے اس لیے جو ہے وہ آفر کی ہے ہمیں مذاکرات کی بلکل مریم اور انگیزیر صاحب نے جو کہا ہے بلکل درست کا ہے کوئی آفر نہیں ہے ہماری طرف سے جو ہے وہ آہ مذاکرات کی یہ جب بندوقیں کٹھی کرنے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں یا اور اس فتنہ مارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ فتنہ اور فساد پھلانے کی اوپر درپے ہیں تو ایسے فسادیوں کے ساتھ تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتی آخری سوال جنفکار گرمانی ٹائم نہیں ہے رانا صاحب یہ امین بلکلاتو کی جو آپ نے آڈیو سنائی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم جو اقتار کریں گے تو کہا جائے گا کہ لاؤنڈ مارچ کو روگنے کی کوشش کی جائے گے اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ ریپینٹ کر رہے ہیں شاید کہ پنجاب حکومت اور گیٹی کے حکومت نہیں نہیں میں نے یہ بات نہیں کہی میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسلام آباد کی حدود میں اس بات کا بہت محصر انتظام کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ لاؤنڈ مارچ کے حوالے سے یہاں پہ آ کے مسلح ہو یا غیر مسلح ہو وہ نہ ٹھہرے اس کی ہم پوری جو ہے وہ بلکہ ان آبادیوں کا جہاں پہ کوئی دیشت گردی کا خطرہ ہے ان کی بھی ہم کومنگ کر رہے ہیں اور اس بارے میں مکمل جو ہے وہ سیکورٹی الیٹ ہے لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کے پی کے کی حدود میں ہے وہاں کی جنسڈکشن میں ہے یا پنجاب میں ہے تو پھر سب سے پہلا ہمارا فر یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم فیڈل لا انفورسنگ اجنسیز کو یہ بھی فیڈل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کسی جگہ پہ اس قسم کی لان آرڈر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ ایکشن کر سکتی ہے ایسے لوگوں کو فیڈل لا انفورسنگ اجنسیز گرفتار کر سکتی ہیں لیکن اس سے پہلے آئین کا قانون کا سینٹی کا اور سیاسی عمل کا تقاضی یہ ہے کہ اس صوبے کی حکومت کو اور اس صوبے کے چیف سیکٹری اور آئی جی کو کہا جائے کہ وہ یہ عمل کرے کیونکہ یہ بندے ان کی جنسڈکشن میں ہیں اور یہی بات میں نے ان سے کی ہے اس میں کوئی تضبضب والی بات نہیں ہم بڑا بڑے کلیر ہیں کہ اس قسم کے مسلح جتھے کے جو لوگ ہوں گے ان کو کسی قیمت پہ نہ ماک کیا جائے گا نہ ان کو جہاں وہ کسی قسم کی قرور عید دی جائے گا صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے وزیر داخلہ رانہ سنولہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ میں چند ہزار لوگ شامل ہیں اور خلاف ورزی قانون کی کسی کو نہیں کرنے دی جائے گی وفاقی حکومت لانگ مارچ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے مکمل طور پر تیار ہے وزیر داخلہ رانہ سنولہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے یہ لوگ بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں ہم ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں ہماری طرف سے مذاکرات کی کوئی آفر نہیں کی گئی ہے یہ تردید کی گئی ہے وزیر داخلہ رانہ سنولہ کی طرف سے